زندگی آمد برائے بندگی زندگی تو آئی ہے اطاعت کے لیے بندگی کے لیے غلامی کے لیے عبدیت کے لیے ون تھرٹینٹھ پارٹ آف قرآن کنسس آف تذکرہ آف حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ان کے ذریعے حکومت قائم ہوئی آ گئے تھے قریب چھے لاکھ بڑی اسرائی کو لے کر نکلے تھے مصر سے حجرت کے بعد آتا ہے قتال کا مرحلہ جنگ کا مرحلہ جیسے حضور کی صدرت متحرہ میں حجرت کے بعد قضوہ بدر بلکہ اس سے پہلے آٹھ مہمیں جو آپ نے بھیجی تو ایک علیہ دا ایشو ہے وہاں حجرت کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا پوری قوم نے کورا جواب دے دیا جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور پہلے فلسطین میں جو آباد ہے انہیں نکال کے باہر کر دو پھر ہم داخل ہوں گے ورنہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں زمین جمبت نہ جمبت گل محمد اس پر وہ پروسس وہیں رک گیا وہیں رک گیا جبکہ حضور کو اللہ نے وہ صحابہ دیئے غضوہ بدر سے پہلے ایک مشورہ کیا حضور نے صحابہ سے دیکھو ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مکہ جنوب میں تھا مدینے سے کیل کانٹے سے لیس ہے لشکر ہے بڑا ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے جو ابو سفیان لے کر گئے تھے اور اب واپس آ رہے تھے اور انہوں نے ایس ایس کال بھیج دی تھی اپنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کے لیے کہ بھئی میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی شاد حملہ کر دے ہم پر لہذا بدد بھیجو اب یہاں حضور پوچھتے کہ پہلے کدھر چلے قافلے کی طرف یا اس لشکر کی طرف کچھ لوگ ظاہر بات ہے کہ مدینہ کے تمام جو صاحب ایمان تھے مکہ سے جو آئے تھے وہ بڑی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے بڑی آزبائشوں میں سے گزر کر آئے تھے بڑی سختیاں جیل کر آئے تھے لہذا وہ بہت گہرے تھے ایمان میں بہت پختا تھے مدینہ والوں کو تو ایسی کوئی قربانی دینی نہیں پڑی پورا قبیل آئیمان لے آئے لہذا وہاں کچھ نہ کچھ کچھے لوگ بھی تھے ہم جیسے انہوں نے کہا جیے چلیے درہ قافلے کی طرف چلیے تیس یا پچاس آدمی سنا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں محافظ اور مال بہت ہے ہمیں بہت مال مل جائے گا اور نمبر دو یہ ہے کہ ہمارے پر تو ہتھیار بھی نہیں ہے ہم ان کے ہتھیار تو دے لیں گے کم سے کم پھر لشکر سے لڑیں گے اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا اب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں حضور جو آپ کا حکم حماظر ہے آپ فرمائیے حضرت عمر نے تقریر کی آپ فرمائیے جو آپ کا حکم حماظر ہے حضرت مقداد ابن الاسود کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈ کتا فرمائے یہ تو میں نے صرف اس واقعے کے حوالے سے سنایا یہ واقعہ کہ وہاں کیا تھا چھے لاکھ تھے افراد یہود ان میں بوڑھے بھی تھے بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں تو ایک لاکھ تو ہوں گے جنگ کرنے کے قابل اور نیچے آ جائے یہ پچاس ہزار تو ہوں گے بارہ میں ایک تو ہوگا کوئرہ جواب صرف دو آدمی نکلے یوشا ابن نون اور کالب بن یفنہ یوشا تو پھر بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین بھی ہوئے اور نبی ہوئے جوشوا کہتے ہیں بائبل میں ان کو لیکن یوشا ابن نون دو آدمی اب جنگ کیسے ہو لہذا پروسس وہی رک گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو اسلامی حکومت اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی حضرت عیسیٰ کا تو سوال نہیں تین سال آپ نے دعوت دی ہے اور یہودی علماء جو ہیں جان کے ان کے دشمن بن گئے انہیں سب سے پہلے تو ولد اس زنا کہا گیا حضرت مریم پر تحمت لگائی گئی زنا کی اور پھر یہ کہ ان کو جادوگر کہا گیا یہ موجے کیا دکھا رہا ہے یہ تو شیطان بالزبول جو ہے اس کی مدد سے دکھا رہا ہے یہ سارے شومدیں ہیں جادو ہیں اور جادو کفر ہے لہذا یہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا اسے سونی چڑھا دو تو نظام کیا قائم ہونا تھا ریاست کیا قائم ہونے تھی عیسائیوں کے مطابق یہودیوں کے مطابق تو سوری چڑھ گئے عیسائیوں کے مطابق کہ بعد میں اتار لیا گیا اور ایک جگہ رکھا گیا تو وہاں پھر زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھ گئے اور ہمارا جو قرآن مجید نے جو ہمیں بتایا جس کی کچھ تفصیل ہمیں انجیلِ برنباس میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں وہ تو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا گئے تھے گرفتار ہوئے ہی نہیں جس ان کے ہواری نے غداری کی تھی جیوڈاس اسکیریوٹ اس کو اللہ تعالی نے اس کی شکل کو علاکن شبہ لہم مشابہ بنا دیا حضرت عیسی علیہ السلام کی شکل کے وہ ہی بدبخت گرفتار ہوا اور کیفر کردار کو پہنچا سوری پر چڑھا جسے چڑھنا ہی چاہیے تھا غداری کی تھی بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام انذار تبشیر وعظ نصیحت تعلیم تبلیغ تربیت تسکیہ یہ سب رسولوں نے کیا اور حضور نے بھی کیا لیکن یہ معاملہ صرف محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تین دفعہ آیا ہے کسی اور نبی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا کہ ان کا فرض منصبی ہے دین کو غالب کرنا صرف تبلیغ نہیں غالب کرو یہ تھا وہ مشن جس میں آپ کو نصرت درکار تھی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ قَعَزَّرُوْهُ وَنَسَرُوْهُ مدد کرے وہ مدد کس کام میں تھی دین کو غالب کرنے کے اس لیے آتا ہے نا سورہ صف کے آخیر میں یا آئیوَ لَذِينَ آمَنُوا کُنُوا اَنسَارَ اللَّهُ اے ایمان والوں اللہ کے مددگار بنو کَمَا قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ اَنسَارِي لَلَّهُ جیسے کہ دیکھو چھے سو برس قبل حضرت مسیح اور حضور کے درمیان چھے سو برس کا فصل ہے جیسے کہ چھے سو برس قبل ہمارے بند عیسیٰ نے کہا تھا ہواریین سے کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں اور ہواریین نے کہا تھا نَحْنُوا اَنسَارُ اللَّهُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُوا اَنسَارُ اللَّهُ تو یہ اللہ کی مدد اور اللہ کے رسول کی مدد مَنْ اَنسَارِي لَلَّهُ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں یہ ہے تیسری بات یعنی کون ہے وہ لوگ جو اصل میں متبع محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ان کی شان کیا ہوگی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ اور چوتھی بات وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِيُنْزِلَ مَعَهُو اور جو پیرمی کریں گے وہی اتباع کا نفتہ لارا ہے اتباع 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 وہ اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی یہ قرآن حقیق فَالَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہ ہوں گے مددگاہ وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے مفلحون میں سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کریں اب تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضور نے یہ کام کیسے کیا جو کسی اور نبی سے نہیں ہو سکا صرف ایک نبی سے ایک رسول سے ہوا نظام قائم کرنا حکومت اللہ کی قائم کر دینا جیسے کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ انجیل میں جو دعا ہے لارڈز پریئر کہلاتی ہے جیسے ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے ایسا ہی مقام ہے لارڈز پریئر کا یہ چھائی ہو گیا اس میں کیا الفاظ ہیں thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heavens اے اللہ اے رب تیری حکومت آئے حکومت الہیہ قائم ہو جائے تیری حکومت آئے کسی کو حضرت مسیح کہتے رہے kingdom of heaven on earth آسمانی بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heavens تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سارے سیارے سارے ستارے ساری گیلکسیز پوری کائنات جس طرح تیرے حکوم کے پابند ہیں اے رب ایسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی پوری ہو یہ کام جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے تبلیغ میں تعلیم میں محنت ہوتی ہے مشقت ہوتی ہے وقت لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن محض تبلیغ محض تعلیم محض تربیت محض تسکیہ یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں برا نہ مانی یہ میری بات پر غور کیجئے محمد الرسول اللہ کا طریقہ کیا تھا دعوت دو قرآن کے ذریعے انذار کرو قرآن کے ذریعے پشارت دو قرآن کے ذریعے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلْسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لَلِذِكْرِ فَحَلْبِ مُدَّقِرِ چار دفعہ آیا ہے سورہ قبر میں ہم نے قرآن کو نصیحت اخص کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت کا تعلیم ہو دعوت ہو تذکیر ہو فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِينَ پہلا کام حضور کا یہ تھا قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ دعوت تبلیغ کسے کہتے ہیں to reach out to someone to convey to him some message یہ تبلیغ ہے اور اس کو کھینج کر لے آنا اللہ کے راستے کی طرح یہ دعوت ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَالَ مِّمَّنْ دَعَاءِ لَاللَّهِ وَعَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرتا ہو یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت اور خدمیہ فضیحت یہ نہیں اور کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں میں تم پر کوئی فوقیت کا دعویٰ نہیں کر رہا میں کوئی آشمان سے نہیں اترا ہوں میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں اندھنیم من المسلمین تو قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے نصیحت یہی ہے مععزہ نصیحت اور یہی ہے شفاؤن لے معافی صدور دلوں میں جو روگ ہیں ان کا الاد یہ تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا قرآن کو عام کرو جہاں آپ گئے قرآن سنایا آپ کے کوئی خطبات ہمیں نہیں ملتے جمعہ کے خطبوں میں کیا کرتے تھے یہ صحیح مسلم کے روایت ہے حضور کے دو خطبے ہوتے تھے آپ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں اور یہ کس لیے تھا شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی آپ کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے لمبے خطبے کی ضرورت کیا جو سامنے بیٹھے ہیں عربی ان کی زبان ہے قرآن عربی میں نازل ہوا ہے حضور کے قلب سے زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے دلوں کے اندر جا کے اتر رہا ہے لمبی بات کی ضرورت کیا تھی بہت مختصر خطبے ہوتے تھے لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے کیوں بیٹھتے تھے یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خطبہ جو ہے یہ زہر کی دو رکعتوں کا قائم مقام ہے زہر کی چار رکعتیں فرض اور جب میں رہ گئی دو بقیہ دو کے قائم مقام یہ دو خطبے ہیں لیکن خطبہ میں کرتے کیا تھے یقرآن آیات من القرآن قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے وَيُذَكِّرُ النَّاسِ وَاُسْهِ کے حوالے سے نصیت کرتے تھے بس اللہ اللہ خیر سنو خطبہ نکاح ہے حضور کا چار آیتیں اس میں ہے صرف ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے ایک سورہ نساء کی آیت ہے دو سورہ عذاب کی آیت ہیں آپ نے اپنی طرف سے کوئی وعنس کہا ہی نہیں اس میں تو تبلیغ تعلیم تذکیر انذار تبشیر سب قرآن کے ذریعے سے پہلا کام لے پھیلاؤ اس کو اب اس کے بعد جو آ جائیں قبول کر لیں شعوری طور پر ہماری طرح نہیں کہ وہ صرف ایک نسلی قسم کا عقیدہ ہے ظاہر بات ہے اس وقت جو مان رہے تھے وہ تو دلیغ یقین کے ساتھ مان رہے تھے انہیں پتا تھا ہمیں گھر بار چھوڑنے پڑیں گے ہماری بیوی ہم سے علیدہ ہو جائے گی والدین ہمیں گھروں سے نکال دیں گے اور مارے پڑیں گی نوجوانوں پر اور غلاموں کے اوپر تو جو بے پناہ سختیاں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے جب تک یقین دل میں کامل پیدا نہ ہو جائے کوئی بھی زبان نہیں کھولتا تھا کہنے کے لئے تو جو آگئے ایمان کو قبول کر لیا اب ان کو جمع کرو منظم کرو ارگنائزیشن اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے کہیں بھی کوئی خلا تو ہے نہیں کوئی نظام ہے ڈیماؤکریسی ہے تو وہ حاکنیت عوام کا نظام ہے کیپیٹلزم ہے تو وہ ڈکٹیٹرسپ آف ڈی کیپیٹلیسٹ ہے نظام تو ہے نا ہمارے پاکستان میں جاگرداری ہے تو وہ جاگرداروں کا ملک ہے انہیں کی حکومت ہوگی اور سیاست ہمارے ہاں جو ہے وہ جاگرداروں کا میوزیکل چیئرز گیم ہے وہ کچھ بھی نہیں ہماری سیاست ہے ہی نہیں وہ تو آپ کے ہاں تو پہلا قدم اٹھا لیا گیا تھا جاگرداری کا خاتمہ دو کام ہندوستان میں بہت بڑے ہوئے جو ہم نہیں کر سکے ہندوستان کے اندر پہلے ہی قدم دستور بن گیا اور ایک پٹڑی کے اوپر گاڑی چلی اور چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی ایک سال صرف آپ کے ہاں امرجنسی آئی ہے اور وہ بھی کانسٹیچیوشنل تھی کانسٹیچیوشنل کو ایبروگیٹ کر کے کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا تھا ایک یہ بڑا کام تھا ہمارے ہاں پہلے ایک بی بی سی رپورٹ آئی بی پی سی بیسک پرنسپلز رپورٹ اس کے اوپر اتجاج ہوئے پھر قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو خیب لیکن اس کے بعد سچھمپن کا دستور بنا اسے ایک فیلڈ مارشل صاحب نے خود ساختہ فیلڈ مارشل انہوں نے اس کو بھی ختم کیا اور دستوریاں کا بھی بسترگول کر دیا جا کر کہیں سنتہتر میں ایک دستور بنا اور اس دستور میں بھی وقت الف وقتاً اتنی ترمیمیں ہو گئی ہیں کہ اس کا حلیہ بگڑ چکا اور دوسرا بڑا کام یہاں جو ہوا ہے جو قابل تحسین ہے جاگیرداری کا خاتمہ تو اصل عوامی سیاست یہاں پر آئی ہے بارال ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتا ہے ایسے طبقات ہوتے ہیں جن کو مرآات حاصل ہے مرآات یافتہ طبقات پریولیج کلاسز اور وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ان کا نظام کو ہاتھ لگائیں دی وانٹ سٹیٹس کو ہو جو نظام ہے وہی رہنا چاہیے تو نظام کو بدلنے کے لیے تو جانوں کا پھر حدیعہ دینا پڑے گا تہازہ منظم جماعت بناو موب نہ ہو حجوم نہ ہو منظم جماعت اور وہ کیسی سب رہت آج لسن انڈو بے جو آرمی کا جو اصول ہے اگر فوج میں کوئی شخص جسے حکم دے رہا ہو سپیریئر اس کا وہ پوچھے جنابی حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں کیا مسئلہ تھے پہلے سمجھائیے پھر میں عامل کروں گا تو کیا وہ فوج کہلائے گی بڑی پیاری نظر تھی میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی انگریزی کی کہ کسی جنگ میں چھے سو سواروں کا ایک دستہ تھا اور ان کو حکم دے لیا گیا چارج آگے بڑھو حملہ کرو اور انہیں معلوم تھا کہ دہنی ہاتھ بھی توپے لگی ہوئی ہیں بائیں ہاتھ بھی توپے ہیں سامنے بھی توپے ہیں آگ اگل رہی ہیں کیننز تو لیفٹ آف دم کیننز تو رائٹ آف دم کیننز ان فرنٹ آف دم وولید ان تھنڈر لہذا سب نے یہ سمجھا سامنون ہز بلنڈر کسی نے بڑی غلطی کی ہے یہ حکم دے کر جو کمانڈر ہے بڑی خطا ہوئی لیکن there's not to reason why یہ بھائی کا سوال کرنے کا تو ان کا مقام نہیں there's but to do and die جو حکم ملا کرو مرتے ہو تو مرو therefore into the valley of death road the six hundred چھے سو کے چھے سو موت کی وادی میں اتر گئے تو جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی نظام نہیں بدلا جا سکتا بارشویکس and بارشویکس رشیا میں منظم جس طرح تھے اگر وہ نہ ہوتے تو زار کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا تھا but it possible سب سے بڑی kingdom تھی ایشیا اور یورپ دونوں کے اوپر جو بریج تھا بہت بڑی سلطنت کہاں سے کہاں تک زار کی سلطنت اور پورا جو ہے ہمارا سنٹرل ایشیا سارے یہ ترک مسلم ترک علاقے جو ہے روسی ترکستان اس لیے ان کا نام تھا وہ بھی اسی کے پاس تھے لیکن ایک منظم جماعت نے ایک نئے فکر نے ایک نئے فلسفے نے مارکسزم نے لوگوں کو پوزس کیا پورے منظم کیا انہوں جد و جہود کی انقلاب برپا کر دیا یہی کام حضور نے کیا ایمان کی دعوت دی اور ایمان دلوں میں راسق ہو گیا انہیں منظم کیا حدیث میں آتا ہے اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے مسلمان ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع ترمزی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں حارس اشری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اندی آمورکم بخمسن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا اپنی طرف سے نہیں دے رہا حالانکہ حضور کو اختیار تھا آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے وہ پانچ باتیں کیا ہیں کتنا بڑا مجمع اس وقت یہاں ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے درہ ہاتھ اٹھائیں کیا وجہ دیکھئے پانچ چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے حدیث یاد ہو نہ ہو اس کا ایسس تو یاد ہے بنے الاسلام وعلا خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ وعقاب صلات وعطائی زکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع علیہ سبیلہ کس کو نہیں معلوم پاتر کان اسلام اور کس نے فرمایا یہ حضور نے اور یہ قلاب خبریہ ہے بنے الاسلام وعلا خمسن اس میں عمر کا انداز نہیں ہے خبر ہے اسلام کی تعبیر پانچ بنیادوں پر ہے یہ حدیث ہمیں یاد ہے اور جس کے کہہ رہا ہے میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہ پانچ باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے دین کا ہے ہی نہیں ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں نماز روضہ حج زکاة کا اعتقادہ ہو اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں عیدے منائے جمعہ پڑھے قربانیاں دیا کریں عیدالعظہ میں بچے کا حقیقہ کریں مردے کو دفنائیں کفنائیں شادی ہو تو عجاب و قبول کرائیں پھیرے نہیں ڈلوائیں گے وہ یہ ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے مذہب دین نہیں ہے یہ دین کا تصور ہی نہیں ہے ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ذہن میں ہے ہی نہیں علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ تو اجنبی سی بات ہے اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا پہلے مسلمان بادشاہ تھے ملوکیت تھی وہ اسلام تو نہیں تھا اسلامی نظام تو خلافت راشتہ کا تھا ابو بکر اور عمر اور عثمان علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا تب تیس برس بنتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تیس برس خلافت رہے بعد میں تو ملوکیت آ گئی یہ منو عمیہ کے بادشاہ تھے چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائیں منو عباس تو بڑے بادشاہ تھے شہنشاہ تھے بڑے محل بنائے تھے اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلافہ یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ ان کا بھی حال یہی تھا اسلام کہا ہے اس کے بعد آگئے انگریز انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا کریمنل لاؤ ہمارا ہوگا سی آر پی سی ہماری ہوگی سیویل لاؤ ہمارا ہوگا نظام ہمارا ہوگا ہاں نماز پڑھ سکتے ہو روزہ رکھ سکتے ہو ہمیں کوئی تم سے تمہارے مذہب سے کوئی دشمن ہی نہیں بلکہ انگریز نے تو بڑی ریائت کی تھی اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاؤز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو تیہ کرو آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاؤز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاؤز اختیار کر دی اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا تا ترک نے اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم میں کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے اور حال یہ ہے کہ فیملی لاؤز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں رومن لاؤز سے اخذ کر رہے ہیں یہ ان کا حال ہے کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلا لیں بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی کم سے کم علماء نے وہ پوزشنیں جو ہیں وہ پر کی ہیں ایک دھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کی خدمات ہیں لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی اسی کو ہم ذہنن ریکنسائل کر چکے ہیں بس اسلام یہی ہے نہیں اور آج میں آپ کو بتا دوں امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں صحیح کہتا ہے سچ کہتا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں تم یہاں آئے تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی سینگاگ یہودیوں کا خریدہ اور مسجد بنا رہی ہم نے کبھی روکا تمہیں تم نماز میں پڑھتے ہو ہم نے روکا روزے رکھتے ہو ہم نے روکا بلکہ رمضان میں وائٹ آؤس میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں سریمونیل تمہاری عیدیں بقرائید ہیں ہم کو مومنیٹیو سٹیمز جاری کر دیتے ہیں یہ عید کا جو ہے ڈاک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقرائید کا ہے تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اسلام کا سیاسی معاشی اور سماجی نظام ناظنگ ڈوئنگ نظام ہمارا ہوگا اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل ایک گھیرہ پورا کر لیا ہے وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہیں کس شان سے نکلا تھا اسلام اور آج بالکل ریورس ہو گیا ہے معاملہ اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں سینئر مسلمان ہیں ہمارے حقوق زیادہ ہیں تم نیو کمرز ہو نو مسلم ہو تمہارے حقوق نہیں بالکل برابر یہ نہیں تو اسلام کی بالہ دستی قبول کرو چھوٹے ہو کر رہو ہاتھ سے جزیہ پیش کرو یوت الجزیہ کا یدیو وہم ساغرون پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر نظام ہمارا ہوگا دین حق کا وہ غالب ہم نے کرنا ہے محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لئے ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں مجبور ہیں لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے لہذا کیا کہتے تھے ایمان لے آو برابر کے ہو جاؤ گے نہیں تو رہو تم عیسائی رہو یہودی رہو مجوسی رہو ابھی شروع میں ان تین سے معاملہ چھاڑا لیکن اسلام کی بالا دستی نظام ہمارا ہوگا باقی تم نیچے رہو اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی یہی بات تھی کہ نہیں آج وہی بوش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا اس نظام کے نیچے تم رہو مسلمان رہو ہندو رہو عیسائی رہو کچھ رہو یہ بالکل برعکس قیفیت ہو گئی تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہن غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاقیدی حدیث کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے چوتھا کام فرمایا گیا وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وہی لفظ اتباع چل رہا یہ ساری میری گفتگو کا مرکزی لفظ اتباع ہے یاد ہے میں نے کیا کہا تھا اللہ کی اطاعت کلی و محبت شدید مل کر کیا چیز بنے گی عبادت رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنیں گی اتباع اور اتباع کا درجہ کیا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو میرے رخش قدم پر چلو اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں فرض کیجئے کوئی شخص ہنڈر پرسن دیانتداری سے کام کر رہا ہے کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام تاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھیکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین قائم کیا جائے تو اتباع میں کیا حصہ ہے اس کا کوئی نہیں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں حضور نے وحی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا جی آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے بہت کامیاب تاجر تھے اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ قافلہ لے کر جا رہے ہیں شام قافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہی آ گئی ہے یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ کمر کس لو گرڈ اپ یور لائنز اپنے مشن کا آغاز کرو اس کا آغاز کیا ہے انزار خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا جواب نہیں کرنی ہوگی you will have to face the grand accountability of the day of judgment یہ انزار سے بات شروع کرو وربک فکبر اور جو حدف مقصود کے اللہ کو بڑا کرو یعنی اس کی بڑائی نافذ کرو پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے یہ نہیں کہ صاحب ہمارے تو ساٹھ فیصد لوگوں نے یہ رائے دے دی یہ بس ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسوانی ہدایت میں کیا ہے توراک میں کیا ہے انجیل میں کیا ہم نہیں جانتے اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہمارا جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے کلی نہیں ہے اس لئے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے زربت علیہم الزلت والمسکنت وَبَاؤُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ آج ہمارا حال یہ ہے تو اتباعِ رسول محبتِ رسول کا تقاضہ وہی جد و جہد کرو وہی جد و جہد کرو اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے بدقسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپرٹیشن جہاد کی کی ہے جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملا جہاد کے معنی جنگ حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے جہاد جد و جہد کا نام ہے کوشش جہد جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے اور دو طرفہ ہو رہی ہے رسہ جو ہے آپ ادھر کھیچ رہے ہیں وہ ادھر کھیچ رہے ہیں یہ جہاد ہے آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں توحید پھیلا رہے ہیں وہ شرک پھیلا رہے ہیں یہ جہاد ہے کوئی مغربی ڈیموکریسی چاہتا ہے کوئی سوشلس ڈیموکریسی چاہتا ہے ان کے درمیان رسہ کشی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ جہاد ہے قتال تو جہاد کی نو منزلہ عمارت میں جا کے نوے منزل پر قتال فی سبیل اللہ اور یہ دونوں قرآن کی اسطلاحات ہیں ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی جہاں جہاد کا لازایا جنگ مجھے